پر ہنگامہ کیا اس لیے بھی برپا ہے کہ کرپوری ٹھاکور منڈل کارڈ سے جڑ جاتے ہیں الکی اڈوانی کا منڈل کارڈ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جات کسان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چودری چرن سنگھ دکشن کے بڑے چہرہ ہیں پیوی نرشمہ راؤ اور کسان اور وجیان اور کسانوں کی ناراضگی سوامی ناتھن آیوگ ایم ایس پی دس سال سے ان کی گون سنائی دے رہی ہے ان کو اڈریس بھی کیا جا رہا ہے اس میں پولٹیکس نہیں ہے ایسا تو کوئی کہیں نہیں سکتا کوئی بھی سرکار کوئی کام کر رہے تو وہ اس کے پولٹیکل مائنے تو دیکھتی ہے اس میں پولٹیکس انوالو ہی ہوتی ہے لیکن اس کے پولٹیکس کا دوسرا پہلو ہی دیکھئے آپ ہی نے اس بات کا ذکر گیا میں آپ کے بھاشن کو پورا جو سمبودن ہے اس کو سم رہا تھا کہ جو بھرکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ وہ سمبودن کو بھاشن کہہ دیا اس میں سے صرف تین لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی وچار دھارا کے ہیں نانا جی دیشمک کو کہہ لیجئے اٹل بیاری واج پہی کو کہہ لیجئے لالکش نڈوانی کو پاکی ساتھ لوگ نہیں ہیں نرسیمہ راہ صاحب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی وچار دھارا کے چودری چران سنگھ صاحب کو بھی لیکن چودری چران سنگھ صاحب کو تو کانگریس نے پردھان منتری بنایا تھا نرسیمہ راہ پردھان منتری کانگریس کے تھے یہ الگ بات ہے کہ راحل گاندی جی نے کہا کہ گاندی پریوار کا کوئی بھی اکتی پردھان منتری ہوتا نبیہ میں تو بابری مجید نہیں گرتی اور جس بات کا ذکر آپ نے کر دیا کہ ان کی پارٹی شریر کو نہیں لے جایا گیا تو مجھے لگتا ہے یہ پارٹیس میں ووٹ نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ کانگریس کو ہمیلیٹ کیا گیا اینا دکھایا جا رہا دوسرا جو دکشن اتر کی پارٹیس ابھی پیچھلے دنوں چلی تیجی سے اس کا بھی ایک جواب میں اس کو دیکھتا ہوں نورٹ ساؤٹ ڈیوائیڈ نورٹ ساؤٹ ڈیوائیڈ کی جو بات ہو رہی تھی تو سوامی ناثن صاحب کو اور نرسیمہ رہا صاحب کو دونوں کو دیکھ کر سرکار نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ نورٹ ساؤٹ ڈیوائیڈ نہیں ہے حالانکہ انہوں نے اپنے باشن میں اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہے اور وہ کمزور کڑھی بھی ہے تو اینا سوامی ناثن اور پیوی نرسیمہ رہا دو پرتیک انہیں مل گئے دو پرتیک انہوں کو مل گئے اور بیالی سیٹوں کا ذکر کیا مجھے نہیں لگتا کہ بیالی سیٹوں پر ان دونوں کے اوارڈ سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا اور چودری چران سنگھ کے نقصان تو ہوگا نہیں نقصان نہیں ہوگا نقصان ہونے کے لیے تو کوئی نہیں کر رہا لیکن جب اتنی بحث ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر جیسے ذکر کیا گیا سچن تیندل کر کا جن کے لیے قانون جو بھارت رتنی کی جو گائیڈ لائنز تھی اسی کو بدل دیا آپ اور تیتالیس لوگوں کو پچھلے ستر سال میں پیسٹ سال میں دیا گیا اس میں سے تیس راجنیتا ہے ترپن کو دیا گیا نہیں ترپن آج ہو گئے ہیں دس موڈی سرکار کے چھوڑ دو باقی کے ساٹھ سال میں تیتالیس لوگوں کو دیا گیا اس میں سے تیس راجنیتا ہے اس میں سے ایک بھی راجنیتا بلکہ اس میں سردار پٹیل جیسے لوگوں کا ذکر بھی ہم کریں تو وہ چندر شیکھڑ جی نے نبے میں اس کو نبے میں ملا لیکن وہ چندر شیکھڑ نے دیا ہے تو اس کی بھی چرچہ کر لینی چاہیے کیا یہ بات راجنیتی کا حصہ ہے آپ کو جھوڑنا چاہ رہی پھر پانچوان سوال جو سوال پوچھے گئے ہیں اس میں مان لیا گیا ہے کہ نرسنگ راو دکشن بھارت کی نمائندگی کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ نرسنگ راو جب پردھان منتری بنے تھے تو انہیں دکشن بھارت میں کوئی جبردست ان کا کوئی نیتر تو اس کی بیئے سے پردھان منتری بنایا گیا تھا نرسنگ راو دکشن بھارت کے تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ کبھی بھی دکشن بھارت کے نمائندے کے طور پر ان کی کانگریس میں ان کا وزن نہیں تھا پر ٹاکنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے بات صحیح آپ کا کہنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب نرسنگ راو جی کے پارتھو شریر کا اپمان ہونا یہ جب ٹاکنگ پوائنٹ بنتا ہے تو وہ کیول آندر پردیش کا نہیں دکشن کا بھی ٹاکنگ پوائنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے ان کی بیٹی نے جو بات بولی کہ جو ملا بہت لیٹ ملا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی جوڑا کہ کانگریس سطح میں ہوتی تو کبھی نہیں ملتا مطلب جو جو اس کا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP News آپ کو رکھے آگے